جنوروں میں ایکسکریشن جنوروں میں جن فاسد مادوں نے جسم سے نکلنا ہوتا ہے ان میں کاربن ڈائیوکسائیڈ، امونیا اور فالتو پانی زیادہ ہیں عام طور پر پانی کی کلیر مقدار اور کاربن ڈائیوکسائیڈ ریسپریٹری آرگنز کے ذریعے جسم سے خارج ہوتے ہیں جبکہ پانی کی زیادہ مقدار اور نیٹروجنی فاسد مادیں ایکسکریٹری سسٹم کے ذریعے جسم سے خارج ہوتے ہیں فالتو نیٹروجنی مادوں میں امونیا، جوری کیسیڈ وغیرہ شامل ہیں امائنو ایسٹیٹ کی کیٹیبلیزم کے دوران نیٹروجن پر مشتمل امائنو گروپ کو اس سے علیہ در کیا جاتا ہے اس عمل کو ڈی ایمنیشن کہتے ہیں اور پھر یہ امونیا میں تبدیل ہو جاتا ہے ابھی جنداروں میں امونیا میں وسیع پانی کی مقدار شامل کر کے اس کو خارج کر دیا جاتا ہے چونکہ خشکی پر رہنے والے جنداروں میں پانی کی وسیع مقدار جسر نہیں ہوتی اس لئے امونیا کو اس سے کم ذنہ لیلے مادوں مثلاً جوری کیسیڈ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور پھر اسے چونکہ یوریک ایسیڈ کلموں کی شکل میں ہوتا ہے اس لئے اس میں پانی کی مقدار شامل کر کے اسے حسم سے خارج کر دیا جاتا ہے ایمفیبینز اور اپٹائلز میں امونیا سے امونیا سے یوریا بنائے جاتا ہے چونکہ یوریا امونیا سے کم ذنہ لیلہ ہے اور چونکہ یہ پانی میں حل وزیر ہے اس لئے اسے پانی میں حل کر کے جس طرح سے خارج کر دیا جاتا ہے